بابر آزم نے ملتان ٹیسٹ سے پہلے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے ایک میسیج ٹائپ دیا یہ ایک منٹ جی کیا عظیر علی کا کہ عظیر علی کو خود اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا تو کیا وہ میسیج تھا آپ کے لئے باقی دیسیزن ان کا یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں کہ ان کا فیوچر کیا فیوچر انہوں نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کہاں تک جانا چاہ رہے ہیں اور کہاں 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 چلنا چاہ رہے ہیں عظیر سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنے عرصے سے حملوں کو بھی درم سر حالات میں برداشت کیا لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا ایک انڈ ہوتا ہے اور امید ہے کہ آپ کے لئے ایک اچھا خطاب ہوگا لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح آپ گال ٹیسٹ میں ڈراؤپ ہوئے پھر ملتان ٹیسٹ میں ڈراؤپ ہوئے تو کیا آپ نے پس خود یہ ذہن بنایا کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ینگسرس کو موقع دیا جائے یا پھر ٹیم مینجمنٹ نے آپ سے کھا کہ کیونکہ پچھلے دنوں رمیز راجہ کا بھی ہم نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا انہوں نے کہا کہ جی میں نے بابا رازم سے کہا ہے کہ اب ینگسرس کو آپ آگے لائیں اور ٹیسٹ کے کرنے ہمیں ٹی ٹوئنٹی والے پریئرز چاہیں گے تو ایکچول اس کے پیچھے کیا کہانی تھی نہیں ہے تینکی یہ سولی میرا اتنا ڈیسیجن اس لیے ہے کہ کیونکہ کسی نے مجھے اس سے نہ کہا اس بارے میں نہ کچھ کیا تو ایتنک کہ میرا ڈیسیجن ہے ایک پلیئر کے خود دل اور دماغ میں کچھ چیز آتی ہے اور ایم ویری ہیپی کہ جس طریقے سے ینگسرس آ رہے ہیں تو میں بھی جو ٹیم مینجمنٹ ڈیسائید کر دی ہے ایتنک بیسٹ بینیفٹ آف دے ٹیم ہوتی ہے گلتیاں ہر کسی سے ہو سکتی ہیں لیکن ایتنک ایم 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 ایسیجن بلیور کہ کپتان میں کو جو بھی مینجمنٹ ٹیم سیلیکٹ کرتی ہے وہ بیسٹ ایلیون کوشی کرتی ہے وہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے یا کوئی بھی میچ جیتنے کے لیے تو انہوں نے جس طرح سے جو بھی ڈیسین کی ہیں میں ان کو اس کو ہونرڈی کرتا ہوں اور پھر میں نے اس حساب سے خود اپنا فیصلہ کیا اور خود میں اپنے آپ کو جہاں دیکھ رہا تھا اس حساب سے اپنے دل و دماغ کو جو مجھے بہتر لگا میں ابوڈیسین کیا بہت مبارک کو ایک گلوریوس کہہ رہی جاتا ہے آپ یہ بتائی کہ بابر آزم نے ملتان ٹیسٹ سے پہلے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے ایک میسج ٹائپ دیا کہ ازہر علی کو خود اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا تو کیا وہ میسج تھا آپ کے لیے اگر میں آپ کو شیئر کرتا ہوں میں ویسے ہی یہ میرا لاس سیزن تھا سیزن تھا میں نے خود یہ سوچا ہوا تھا کہ میں آخری سیزن کھیلوں گا تمام چیزیں میڈیا میں بیل بیسے نہیں رکھ ستے کیونکہ پھر سوال اٹھنا شروع جاتے ہیں اور میرا یہ کوشش تھی کہ میں سو ٹیسٹ میں کمپلیٹ کروں اس یہ آخری سیزن ہے میرا تو میں اگر پورا سیزن کھیلتا ہوں تو میں سو ٹیسٹ کمپلیٹ کر رہا ہوں اور وہ بھی اب زاری باتیں نہیں ہو سکتے تو پھر ای تینک کہ اس بیٹر کے جو ہمارے ینگسٹرز اب آ رہے ہیں اور جس طریقے سے میں اپنا بھی ویل بینگ دیکھنی ہے میں نے کہ کس طریقے سے میں نے آگے اپنی لائف اور گزارنی ہے تو ای تینک کہ اس لحاظ کو دیکھتے با ہے ای بلیو کہ میں نے ڈیسنگ کے کسی کے سٹیٹمنٹ سے کسی کی اس سے ایڈنٹ ٹھنگ سو کہ اتنا کرکٹ کھلنے کے بعد فرق پڑنا چاہیے سب سے پہلے تو خواج تحسین پیش کریں گے کہ آج آپ اچھے پریقے سے آپ نے کریئر کا احتام کر رہے ہیں کرکٹ کریئر کے اچھا ہر پلیئر کی ظاہر ہے زندگی میں مطلب یہ کہ ایسے میں واقعات ہی جب اس پر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور اس کی تاریخ بھی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ پہ بھی عصیبہ لیکن آن ایڈ آف آپ کی پارفارمنٹ ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ رہی اور اب جو آپ کی ایکسپرڈیز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیچر میں آپ جو اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے لیکن فیچر کے بارے میں تو میں نے بھی کوئی پلان نہیں کیا ابھی میری ڈومیسٹک کرکٹ کی کمیٹمنٹس ہیں وہ میں کنٹینیو رکھوں گا اس کے علاوہ آگے میں نے کوئی ایسا ابھی پلان نہیں کیا کہ میں کیا کروں گا اور اس لیے آپشنز ہوتے ہیں لیکن میرا زیادہ ہے اس چیز سے کیونکہ لائف آپ کو لیسنز دیتی ہے تو جس طرح میں نے کہا پہلے بھی سٹارٹ میں کہ لائف میں ہر چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو انڈ ہوتی ہے لائف میں بھی کسی دن انڈ ہونا ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو اس لائف کے بعد کی چیزیں بہت سان ہو سکیں تو میرا مین جو فوکس ہے آپ بچپن سے سوچتے ہیں کہ آپ کرکٹر بنیں گے آپ یہ کریں کہ وہ کریں گے وہ چیزیں انڈی اینڈ آپ سارا کچھ ایچیف کر کے وہ ختم ہو جاتی ہیں موسیقا اور انڈ کی فوکس سے ساتھ ، انڈ کچک میں بھی چیز چلتی رہنن dick سلام علیکم ازر ادھر ازر یہ آف دی فیل تو کافی آپ سے بات لوگوں نے پوچھ لیا سوال آن دی فیل کوئی ایسی آپ میمری اپنی شیئر کرنا چاہیے جو نائنٹی سیون ٹیس مچز میں آپ کی میمری بل ہو جو کہ آپ کو لے کے اب آپ اپنا جب کیریئر ختم کریں گے تو آپ کے ساتھ تاہیات رہ گی اور کوئی ایک ایسے دو بولرز جن کو آپ نے فیس کیا اور جس کو آپ نے سمجھاؤ کہ یہ دفیکل کافی ساری میمریز ہیں میں بہتر اور اس کی اننگ میں نہیں جاؤں گا لیکن جو تین سو تری ہندرڈ ایک اچیف کرنا تری ہندرڈ اینڈویجل وہ میرے لیے بہت بڑی ایک میمری ہے میرے لیے اوال دو کہ میں اس کو اپنی بیس نہیں مانتا لیکن ایک تین سو پھر تین سو ہوتا ہے اور اس کی وہ بہت کم لوگوں نے کیا تو وہ میں سمجھ دوں کہ لائف کی ایسے انڈویجل وہ سب سے بڑی اچیفمنٹ آئے گی اور اس کے علاوہ ٹیم میمریز بہت ساری ہیں اتنے اچھے اچھے ٹیس میچز ہم نے جیتے ہیں انگلینڈ میں جا کے جیتے ہیں اس کے علاوہ لارڈز کا ٹیس میچ ہو جائے یا نمبر ون بننا ٹیس میچز میں ہو جائے تو بڑی ہماری ٹیسٹ کرکٹ کی میمریز ہیں بولرز میں ہمارے اوپر اور بڑے الفاظ بھی بولتا ہے لیکن مجھے ہمیشہ اس نے مشکل کیا ہے اور رنگنہ حیرت ایک لیفٹ ٹاون سپینٹر ایسا تھا جو اپنے سپیشل کنڈیشن میں مجھے بہت لگا کہ اس کو کھیلنا کافی مشکل ہوتا تھا تیسٹ کرکٹ نے موجہ رکھ باد ہے آپ نے یہ تیسٹ کرکٹ شروع کی تھی اور اب تیسٹ کرکٹ جس ٹانسشنر میں جا رہا ہے یہ جو اس کا پیس ہو رہا ہے آپ ان کا موازنہ کیسے کرتے ہیں اور آپ نے کیسا پایا تیسٹ کرکٹ یا یہ تیسٹ کرکٹ ایسٹ کرکٹ ہو رہی ہے وہ ہوتی رہ گی ہے جیسے اگر انڈین سیوڈیز میں شکریہ جب چیزیں چینج ہوتی ہیں تو آپ نئے چہرے آتے ہیں نئے 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 پروچز آتی ہیں تیسٹ کرکٹ ہمیشہ سے ایک کرکٹس کے لیے بڑا ایک جس کو کہتا ہے ایسا فورمٹ ہے جو ہر پلیئر کو پسند ہے اور لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں تیسٹ کرکٹ کو بس چلنا چاہیے اور اس کو تمام فورمٹ جو باقی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں سلامتے ہیں آپ جب پاکستان کے لیے آپ نے کھیلنا شروع گیا تھا پاکستان ایک ترمائل میں تھا 2009 میں جو سری لنکا والا اٹائک وہاں اس کے بعد پھر 10 میں سپورٹ فکسنگ مطلب یو سٹائم ویڈیفکل پاکستان ویڈیفکل پاکستان پاکستان میں واپس آئی ہے پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کے ینگسٹرز کے لیے بہت ضروری ہے ہارڈ ٹائم میں میں نے کرکٹ کھیلی ہے ضرور لیکن شاید میں جس کو گیتے ہیں کہ میرا کردار ہے یہ ایسا کہ تھوڑا ٹائم پر چیلنج میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ شاید چیلنج ٹائم پر میرے پر پریشر بھی کم ہو جاتا شاید ایسا کہ میں کوشش کرتا تھا کہ جتنی مشکل فیل پوزیشن میں کھڑا ہوسکوں شاڑ لگ پر کھڑا ہوسکوں تو میں نے اس میں رہا ہے اور یہ کافی ٹائم ہم نے دیکھا ہے ایسا ٹیم دیکھا ہے خالی میں نے نہیں اور میں خراجے تیسین پیش کرتا ہوں سارے پلیئرس کو اور اور کرکٹ بورڈ کو بھی کہ جس طرح سے ہم نے ٹائم سے نکل کے آئے ہیں اور اب پاکستان میں کرکٹ ہونے کے بجے سے کرکٹ کی پرموشن بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں جنگسٹر آتے ہیں ہمیں بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے ہم بھی جب جب ہم جنگسٹر تھے تو دیکھتے تھے تو اپنے سٹارز کو جب اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ایک انسپریشن ہوتی ہے تو ای بلیو کہ اب چیزیں اچھی جا رہی ہیں بڑی خوشی ہے اس کے لیے so do we have any questions from the english journalists yeah ali um as a was was there a time when you feared that you may never play international cricket in pakistan and i wonder what it in a career of many highlights where that first century back on pakistan soil here ranks among your achievements oh massive you i thought generally thought few years back that we i won't be able to play a test match at home because of the duration of the game and you know no one will come just to play one test match you give us okay someone has played a home test match uh but i think credit uh to the cricket board and the government of pakistan and all the security agencies uh to making that happen and making that uh making uh other teams believe that it's safe to play in pakistan and and thanks to all the teams for doing um their bit and their cricket boards to their bit to come to pakistan and there we have seen that uh it's amazing it's an amazing place to play and also the fans here are amazing uh so it's amazing to you know it was amazing feeling to score a century at home soil uh but uh it was one time there was one time that i thought we would never play a test match at home especially in my time thank you so much thank you so much everyone thank you is okay موسیقی موسیقی